اور آپ کو بتائیں کہ فروغ نسیم کے جانب سے گفتگو سامنے آئی ہے کہتے ہیں پاک فوج سے میرا رابطہ رہا ہے اور رہے گا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا سے اچھا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائیٹ باجوا سے میرا رابطہ رہتا تھا اور رہے گا اور مزید کیا کہنا تھا اور ڈاکٹر فروغ نسیم کا اس پر بات کریں گے ہمائنو مائنڈے رافی حسین سے جی رافی جو بالکلی متحدہ سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے ای آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاک فوج سے ان کا رابطہ رہتا ہے اور رہے گا اور سابق آرمی چیز جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا سے ان کا ایک اچھا تعلق ہے اور وہ ان سے رابطے میں رہتے تھے اور مستجبی میں بھی وہ ان سے رابطے میں رہیں گے عمران خان کی خلاف تحریک ادم اعتماد آئی تھی اُس حوالے سے فروغ نسیم نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ ادم اعتماد کی تحریک آئی تو ان سے انہوں نے بات کی جو جنرل ریٹائیٹ جاوید کمر باجوا ہے اور سرکاری حیثیت سے انہوں نے بات نہیں کی تھی بلکہ یہ غیر اس میں گفتگو تھی تو اس پر جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا نے یہ کہا جب ان سے پوچھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے دوکٹر فروغ نسیم نے تو جنرل ریٹائیٹ جاوید کمر باجوا نے یہ واضح ارفات میں کہا کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں جو آپ کے بہتر مفاد میں ہے وہی فیصلہ آپ کریں آپ کو بہتر معلوم ہے کہ آپ کے بہتر مفاد میں کیا ہے دوکٹر فروغ نسیم نے یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائیٹ باجوا نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں اس لیے اینچوم کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنا وہ فیصلہ کریں اس میں وہ کوئی بھی رائے یا مشورہ جو ہے وہ انہیں نہیں دیں گے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فروغ نسیم نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ جنرل ریٹائیٹ باجوا کوئی ہدایت دے رہے تھے اور نہ ہی اینچوم نے ان سے کوئی ہدایت لی ہے بہت شکریہ رافید